ساتھ کیوں آج بات کریں گے آئی پی سی کی سیکشن ون ففٹی تھری اے اور سیکشن ون ففٹی تھری بی کی کیوں یہ بات کر رہا ہوں یہ اسی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی تیرے میں بتاؤں گا ون ففٹی تھری اے کہتا ہے پروموٹنگ اینیمٹی بیٹوین ڈیفرنٹ گروپز اون گراؤنڈ آف ریلیجن ریس پلیس آف برد ریزیڈنس لینگویج ایسیکٹرہ مکہ دو سمودائے کے بیچ میں دو برادری دو پند دو سمودائے کے بیچ میں آپ کو اگر آپ ان کی بیچ میں سوہارد بگاڑنے کا پریاس کرتے ہیں اور کیسے بائی ورڈز آئیدر سپوکن اور ریٹن اور بائی سائنز اور ویزیبل ریپیزنٹیشن یعنی کچھ بول کے کچھ ڈراؤ کر کے کچھ اشاروں میں بھی اور اٹیمٹ کرتے ہیں to promote on the ground of religion, race, place of birth یعنی religion بھی ہے race بھی ہے, residence, language, caste بھی ہے اور community اور any other ground whatsoever disharmony اور feeling of enmity, enmity شبد آیا ہے یعنی دشمنی, hydrid یعنی نفرت اور ill will between different groups of racial language based on regional groups, religion, racial ill will شبد بھی آیا ہے یعنی کہ آپ صرف سمپردائق نہیں اگر آپ دو ورگوں کے بیچ میں سوہارد بھی بگاڑتے ہیں تب بھی آپ اس اپراد کے دوشی پائے جائیں گے 53B کا کہتا ہے, very important اگر آپ اس کے اپرادی تب پائے جائیں گے جب آپ national integration کے لیے ایک خطرہ ہوں کب ہوں makes or publishes any imputation that any class of person cannot by reason of their being members of any religion, racial, language, regional group or caste or community bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India part B اس کا کہتا ہے asserts councils یعنی سمجھانا بولنا advises salah دینا propagates اس کا کیا بولتے ہیں اس کا واقعان کرنا or publishes that any class of person shall by reasons of their being members of any religion یعنی ایک class of people ایک work of people by reasons of their being members of any religion اس وجہ سے کیونکہ وہ کسی religion کو racial, language, regional group, caste اور community کو belong کرتے ہیں be denied or deprived of their rights as citizens of India یعنی اس وجہ سے ان کو سمجھان میں جو ہمارے عدکاروں کا اختیار ہے ان کو اس سے ونچت رکھا جائے گا یہ ہے 153 B دونوں میں تین تین سال کی سزا ہے یہ میں نے کیوں بتایا یہ لیگل لیکچر تو ہو نہیں رہا ہے آئیے آج بات کرتے ہیں کہ ان دہراؤں کا اُلنگن کھلہ گھوم گھوم کے کون کر رہا ہے ہلو نمشکار سلام علیکم کیسے ہیں جناب یہ ویڈیو ویسے آپ لوگ پہلے دیکھ چکے ہوں گے لیکن ہمارا بھی کام ہے جس چیز کو جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں اور اپنے انسائٹ اور انپوٹ کے بعد بھی پہنچائیں یہ میٹر صرف سوشل نہیں ہے یہ میٹر لیگل بھی ہے یہ اس کی دونوں باتیں کرمینل بھی ہیں جو میں نے آپ کو پریبھاشہ بتائی پارٹ ون میں اس سے آپ لوگ اس کو جوڑ کے دیکھئے گا سب سے ضروری جس چیز کو میریٹ کہا جاتا ہے اس کا نرنے کون لیتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں بڑا سندر ایکسپیرمنٹ ہوا امریکہ میں جیسے ہماری آئی آئی ٹیز ہوتی ہیں ان کا جو ٹاپ اگزیم ہوتا ہے اس کو ایس ای ٹی کہتے ہیں اور جب ایس ای ٹی پہلے لگتے ہیں پکڑ کے چلیے گا اس نے کہا جیسے ہماری آئی ٹیز ہیں امریکہ میں ایس ای ٹی ہوتا ہے ٹھیک؟ اب جیسے ایس ای ٹی کو اکثر سیڈ بھی بولا جاتا ہے انہوں نے آئی ٹی بولا یعنی یہاں پر یہ سوشل بات نہیں بتا رہا ہے یہ یہ نہیں کہہ رہا ہے جیسے ہمارا سوشل سائنس میں بی اے ہوتا ہے سوشل سائنس میں ایم اے ہوتا ہے یا پولٹیکل سائنس میں بی اے ایم اے ہوتا ہے پی ایس ڈی ہوتی ہے یہاں پر ہی اس ریفرنگ ٹو اے سائنس سبجیکٹ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی بات میں جو اس نے بولی ہے سائنس سبجیکٹ ایک نردھارت ڈیفنیشن پر آدھارت ہوتا ہے کیونکہ میں بھی انجنرنگ کا سٹوڈنٹ رہا ہوں نردھارت ڈیفنیشن پر اس ڈیفنیشن کو چاہے برہمن ہو چاہے مسلمان ہو یا اس فارملے کو چاہے دلت ہو چاہے کسی بھی ورک کا ہو بلکہ پوری دنیا میں کوئی در سے ادھر نہیں کر سکتا جیسے ہم نے کرچوف لاؤ پڑا سوزنگر ایکویشن پڑھی بہت سے ہم نے چیزیں پڑھی انجنرنگ میں تماموں اس کے فارملے ہوتے ہیں چاہے وہ فیزکس کی بات ہو چاہے وہ کیمسٹری کی بات ہو چاہے وہ میتمیٹکس کی بات ہو ٹیگنومیٹری، الڈجابرہ، جیومیٹری کسی کی بات ہو پوری دنیا میں یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے لاؤ پوری دنیا میں بدل سکتی ہے سوشل سائنس، سوشل سٹڈی پوری دنیا میں بدل سکتی ہے ایکنومک سٹڈی سی اے جیسے بنتے ہیں لوگ وہ پوری دنیا میں بدل سکتی ہے ٹیکسیشن پوری دنیا میں بدل سکتا ہے لیکن سائنس پوری دنیا میں نہیں بدل سکتی زیرو انڈیا ہے زیرو انیویر انڈا ورڈ زیرو ان کلاس، زیرو کی ویلیو جو کلاس ون کے اگزیم میں ہوتی ہے وہ ہی زیرو کی ویلیو جب سپیس کراؤڈ بھیلا جاتا ہے اس لیول کی سائنس میں بھی ہوتی ہے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے آئیٹ کا اگزامپل لیا اس نے کوئی سوشل سبجٹ کا اگزامپل نہیں لیا آگے چلتے ہیں اور جب ایسے ٹی پہلے لاغو ہوا تو ایک عجیب سی چیز آئی کہ جو امریکا میں گوڑے تھے وہ سب ٹاپ کر رہے تھے اور جو کالے چمڑی والے تھے وہ اتنا اچھا نہیں کر رہے تھے اور وہ جو سپینش بولتے ہیں وہ بھی اتنا اچھا نہیں کر رہے تھے تو پہلے کیا بولا پہلے جو ان کے بڑے بڑے ایکیڈیمکس نے انہوں نے بولا دیکھو یہ جو کالے ہیں اور یہ جو سپینش بولنے والے لائٹین امریکنز ہیں یہ اتنے میریٹوریس نہیں ہیں ان کو مطلب وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کی کیپیبلیٹی کم ہے اور یہ کافی سالوں چلا پھر ایک آدمی نے کیا کیا اس نے صاف یہ کہا ہے آئی ٹی اور ایسے ٹی کا اگزامپل دیتے ہوئے کہ گورے وہاں کا کوئشن پیپر سیٹ کر رہے تھے اور اس نے اس شبت کا پریوک کیا اس جاہل کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے آپ لوگوں کو اگر نہ پتا ہو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے امریکہ میں سٹارٹ ہوا جو ڈاک سکنڈ لوگ تھے ان کو بلیکس بولا گیا اس کے بعد ان کو نیگرو بولا گیا اس کے بعد جب اپوزیشن ہوا اور لوگوں نے کہا یہ بلیک اور نیگرو بولنا ریسسٹ ہے اس کے بعد اب ان لوگوں کو ایفرو امریکنز بولا جاتا ہے ایفرو امریکنز کالی چمڑی والے لوگ صرف ایک بند مند بدھی کا ایک بہت ہی مورک بہت ہی جاہل اور بہت ہی بتمیز آدمی ایسی شبدہ ولی کا استعمال کر سکتا ہے بھلے کسی اس طرح پر بیٹھ کر وہ کسی کو سمجھا رہا ہو تو اس نے کہا کہ گوری چمڑی والے آئی ٹی کا ایگزامپل دیتے ہوئے سائنس سبجکٹ کا ایگزامپل دیتے ہوئے ٹاپ کر رہے تھے اور کالی چمڑی والے فیل ہو رہے تھے پھر اس کا گیان آگے سنیے ویسے آپ لوگ سن چکے ہیں پھر سو سنا رہا ہوں توڑ توڑ کے پروفیسر نے اس نے کہا ایک چیز چیک کرتا ہو جو پیپر لکھے گئے تھے انہوں نے وہ پیپر کالوں سے لکھوا دی صرف انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں پیپر کالوں سے لکھوا دیتے ہیں اور پھر وہ ہی ایگزام دے دیتے ہیں پتہ کیا ہوا گوری سب فیل ہو گئے مطلب جو سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے وہ ہی میرے ڈیسائیڈ کر رہا ہے اب مان لو آپ کسان کے بیٹے ہو اور میں مطلب کسی بڑے بیوروکرات کا بیٹا ہوں اگر آپ ایگزام لکھو گے میں فیل ہوں گا ہوں گا اور اگر میں ایگزام لکھوں گا تو آپ فیل ہو گئے ہوں گے تو یہ کہنا کہ بھائیہ یہ میریٹ سے آیا یہ میریٹ سے نہیں سوال میں نے بھائیہ وہ جو اوپر بیٹا ہو کون ہے وہ پہلے مجھے بتاؤ اب اگر آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آئی آئی ٹی کا جو ایگزام لکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپر کاشکے ہیں اور دلت فیل ہو رہے ہیں تو پھر ایک کام کرو دلتوں سے لکھوا کے دکھا پرائی کرتے ہیں پیپر پھر ہم کالوں سے لکھوا دیتے ہیں اور وہ ہی انہوں نے کیا اور پھر سارے گورے فیل ہو گئے اب یہاں پر دو باتیں نکل کے آتی ہیں ایک تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی question paper set کرتا ہے وہ ہی عام طور پر question paper کو correct کرتا ہے وہی ورگ کیونکہ اس نے اب setting of question paper کو بھی ورگوں میں بات دیا ہے تو وہی چیک کرتا ہے تو یا تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورے جان پوچھ کے کالوں کو فیل کر رہے تھے کیونکہ question paper لکھنے کے بعد واپس گوروں کے پاس جاتے تھے اور جب کالوں نے question paper set کیا تو سارے گورے فیل ہو گئے کیونکہ جب گوروں کے answer sheet کالوں کے پاس گئیں تو کالوں نے گوروں کو فیل کر دیا ایک اس کا یہ opinion ہو سکتا ہے دوسرا opinion کیونکہ یہ scientific approach سے بتا رہا ہے social science میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں کیا blacks کو نیائے ملا ہے اس میں جو blacks اس کو answer کریں گے ہو سکتا ہے white کو blacks یہ answer کریں کی نیائے نہیں ملا ہے اور جو گورا ہو اس کو کاٹ کے دسمے سے دو دے دے اور اس کو فیل کر دے لیکن جب blacks اس paper کو set کریں گے کیا امریکہ میں blacks کو نیائے ملا ہے example بتا رہا ہوں تو جو black لکھے گا کہ نہیں نیائے نہیں ملا ہے وہ ہی black teacher اس کو پاس کر دیں گے اور جو گورا لکھے گا کہ نہیں نیائے پورا ملا ہے تو وہ black teacher اس کو نفرت میں فیل کر دیں گے بس سمجھتے جائیے گا یہ کتنا زہریلا انسان ہے دیش کے لیے یہ کتنا بڑا یہ دیش کو یا تو یہ سمجھ نہیں رہا ہے یہ دیش کو عارجکتہ میں چھوک سکتا ہے یہ آدمی تو یا تو اس کا یہ مطلب ہے سوشل سائنس میں اس کا فرق ہو سکتا ہے جواب جواب کا فرق ہو سکتا ہے سوشل سائنس میں میرا ایک نظریہ ہو سکتا ہے دیش کے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے مسلمان کا نظریہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے میرا بھاجبہ کے لیے ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا بھاجپا کے لیے الگ نظریہ ہو سکتا ہے ساری بات میں نے مال لی لیکن بھگول ہسٹری میں بھی آپ الگ الگ چیز اپنے اپنے نظریہ سے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت سے ایسے سبجکٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کیا جیوگرفی چینج کرتے ہوگے یہاں جیوگرفی کی بات ہی نہیں کرتے شاید ایک پرسنٹ کوئی جیوگرفی چینج کرنے کا دم رکھتا ہو ہاں ہوتا ہے صحیح ہے ہم میپ دکھاتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے کوئی میپ دکھاتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے دیکھئے جیوگرفی بھی چینج ہو گئی بات کرتے کرتے اب ہم اپنا اپنا ترکھ رکھ سکتے ہیں کہ ہم اسے اپنا حصہ کیوں بتا رہے ہیں اور کوئی دوسرا اسے اپنا حصہ کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں چلیئے اس کو بھی سائنس پوری دنیا میں نہیں چینج ہو سکتی اس گھدے کا اس اکل کے جانی دشمن کا اگر کرچوف لوگ سائنٹیفک سٹڈی میں مانا جائے یا کوئی کیم کمیسٹری کا فورمولا بنایا جائے یا سوائزنگر ایکویجن پر کو ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہو یا بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں تو بھائی اگر بلیک سیٹ کرے گا کہ آپ کرچوف لوگ کو ڈیفائن کریے تو اس کے حساب سے گورے اس کا آنسر کچھ اور دیں گے اور کالے اس کا آنسر کچھ اور دیں گے اور کالوں نے کیونکہ یہ سوال پوچھا ہے تو کالوں کو پاس کر دیا جائے گا اس کے حساب سے ایش ٹو ایس او فور سلفرک ایسٹ اگر پوچھا جائے گا سلفرک ایسٹ کا کیمیکل فورمولا لکھو تو اگر کالے سیٹ کریں گے تو وہ فورمولا کچھ اور ہوگا اور گورے سیٹ کریں گے تو وہ فورمولا کچھ ہوگا کم سے کم یہ وہی بات بولا ہے یہ وہی بات بولا ہے کل ریپبلک پر میں ڈیبیٹ میں تھا شام کے ساتھ بجے آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہو تو کسی نے بولا کیا راہل گاندی نے ایسی کوئی بات بولی ہے کی اس کا پیسہ لے کے اس کو دے دیا جائے گا میں نے کہا ہاں ہاں میں نے کہا شوریہ مرے پاس آؤ میں نے کہا بولی ہے راہل گاندی نے اس پشت کا ہے اپنے ڈاکمنٹ کو اپنے منفیسٹوں کو الیبریٹ کرتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہوئے کہ سب کی جنگڑنا ہوگی سب کا دیکھا جائے گا کس کے پاس کیا ہے اور برابر وطرن ہوگا اور وہی بات آج صبح مجھے مل گئی تو یہ آدمی اتنا ڈینجریس ہے کہ یہ دیش میں دوکنبے سمودائے کاشت کمیونٹی کے نام پر ان لوگوں کو احساس کرا رہا ہے کہ تم لوگوں کو فیل کیا جا رہا ہے کیونکہ اگاڑی جاتی کے اوپر لوگ بیٹھ کے کوشنن پیپر سائنس کا سیٹ کر رہے ہیں اگر دلس سیٹ کر دیں تو سب تم پاس ہو جاؤ گے کیونکہ پھر سب پریباشہ ہی بدل جائے گی ووٹر کا فورمولا بدل جائے گا اکسوزن کا بدل جائے گا اسٹویسو فور بدل جائے گا فیزکس کے لاؤ بدل جائیں گے میس کی ایکویشن اور فیزکی ایکویشن بدل جائے گی ید کروا دے گا پورے دیش کو پتہ لگ جائے گا کہ ہندوستان کا دھن کہاں ہے کس کے ہاتھ میں ہے پچھڑوں کے ہاتھ میں کتنا دلیتوں کے ہاتھ میں کتنا گریب جنرل کاز کے ہاتھ میں کتنا مہلہوں کے ہاتھ میں کتنا پورا ساف ہو جائے گا سب کے سامنے اس کے بعد اس کے بعد نیو پولٹک شروع ہوگی اس کے بعد یہ سٹیٹ پہ ایسے کبھی نہیں کھڑے ہوں گے اب یہ کہہ رہے بھئیہ مجھے نہیں معلوم ہم کب کہیں گے بھئیہ میرے پچاس پرسنٹ لوگ ہیں میرے دو پرسنٹ دھن ہے مجھے پچاس پرسنٹ دھن چاہیے کیا بول رہا ہے یہ آدمی کیا بول رہا ہے یہ آدمی کہ ہم پچاس پرسنٹ لوگ ہیں میرے پاس دو پرسنٹ دھن ہے مجھے میرا پچاس پرسنٹ دھن چاہیے اس دیش میں آرثک آدھار پر یہ لوٹ مار کرا سکتا ہے یہ جسٹیفائے کر سکتا ہے ہائیوے روبریز کو کہ ایک غریب نے ایک امیر کو لوٹا یہ جسٹیفائی کر رہا ہے ایک طریقے سے کہ میرا پچاس پرسنٹ چاہیے اور آپ کو وہ پچاس پرسنٹ دیا جائے گا وہ سرکار سنشت کرے گی دینا یا تم خود لوٹ لو لیکن ایک بار تم نے اس کو بتا دیا کہ تمہارا پاس دو پرسنٹ دھن ہے اور تمہاری آبادی پندرہ پرسنٹ ہے تو تم نے اس کو اس دیش کا امیروں سے پندرہ پرسنٹ لوٹنے کا کم سے کم دماغ میں ایک بیج ڈال دیا ایک کیڑا ڈال دیا ایک آئیڈیا ڈال دیا کہ میں اس کو لوٹ سکتا ہوں اس طریقے سے یہ انسان کلیر ایک سو ون ففٹی تھری اے اور ون ففٹی تھری بی کا پسٹ آن ریکارڈ یہ آدمی اپراد کر رہا ہے یہ آدمی دیش کو جاتی کے آدھار پر سیول وار میں ڈھکیل سکتا ہے یہ آدمی آرثک آدھار پر آپ کے بھارت کو سیول وار میں ڈھکیل سکتا ہے اس کے پاگلپن کی اس کی فرشٹیشن کی اس کی چڑھ کی پرکاشٹہ بہت ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے راشت کے لیے بھی اور اس کے دماغی سنتولن کے لیے بھی جہن بند ماترم خدا حافظ